موسیقی اسلام علیکم پروگرام کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکت پاکستان مچھلی فارمنگ کے لیے انتہائی موضوع ملک ہے ہمارے پاس بہت سے وسائل موجود ہیں جن کو بروے کار لاکر ہم مچھلی فارمنگ میں جدت لاسکتے ہیں گیارہ سو کلو میٹر لمبی سمندری حدود، مہنتی کسان اور پاکستان بھر میں پھیلا ہوا حکومتی انفراسٹرکچر جو مچھلی فارمنگ کو سپورٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود ہم سالانہ صرف ایک شارعہ دو ارب امریکی ڈالر کی مچھلی ہی ایک سپورٹ کر پاتے ہیں یعنی ہمیں مچھلی فارمنگ میں جدت لانے کی اشد ضرورت ہے دنیا کے اکثر ممالک طلاب میں مچھلی پالنے کی ہزاروں سال پرانی ٹکنالوجی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اب دنیا میں نئے فارمز سمارٹ بائیو فلوک ٹکنالوجی کے تحت بن رہے ہیں اس ٹکنالوجی سے کم رکبے میں زیادہ مچھلی پالی جا سکتی ہے اخراجات بھی کام آتے ہیں اور منافع بھی زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی یہ ٹکنالوجی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے مگر ابھی بہت کم کسان اس ٹکنالوجی سے واقف ہیں آج کا پروگرام بائیو فلوک فیش فارمنگ کے بارے میں ہم کسانوں کو بتائیں گے کہ یہ جدید دیکھا کیا ہے اور کس طرح اس طریقے کے تحت مچھلی فارم بنایا جا سکتا ہے کس طرح ایک اکڑ کی مچھلی صرف پندرہ بائی پندرہ فیٹ کے ٹینک سے حاصل کی جا سکتی ہے اور بائیو فلوک فیش فارمنگ کی بزنس فیزیبیلٹی کے بارے میں بھی بات کی جائے گی آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اس کاروبار کے ماہرین سے اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں بائیو فلوک ٹکنالوجی نوے کی دہائی میں ایجاد کی گئی مگر کمرشل بائیو فلوک فارمنگ کی عمر ابھی دس سال سے بھی کم ہے انتہائی فائدہ مند ٹکنالوجی ہونے کے باعث اس مختصر عرصے میں یہ طریقہ مچھلی فارمنگ پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے چائنہ، انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک آپ بائیو فلوک طریقہ کے تحت ہی مچھلی فارمنگ کر رہے ہیں خوش قسمتی سے یہ ٹکنالوجی ایک پرائیویٹ کمپنی الٹرا سمارٹ بائیو فلوک ٹکنالوجیز کے ذریعے آپ پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے اور سینکڑو فارم کامیابی سے چل رہے ہیں